بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں الرجی کا خارش کا اور تضابیت کا ایک انتہائی آسان مجرب اور مفید قسم کا نسخہ ہے یہ ایک ایسا مرض ہے الرجی کا جس پر بہت ساری کمپنیز بڑی بڑی کمپنیاں اس پر کروڑوں روپے کمارہ رہی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمارا انتہائی بہترین قسم کا نسخہ ہے اور بہترین اس کا ریزلٹ ہے چاہے مرد کو مسئلہ ہو یا عورت کو مسئلہ ہو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بنا کر استعمال کریں اور چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کا ریزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کوئی اتنے مہنگے ایٹم نہیں ہیں بلکل سستی سی چیزیں ہیں پنسار کی دکان سے آپ کو بہ آسانی مل جائیں گی ایک آپ نے اندرونی استعمال کے لیے لینا ہے ایک بیرونی استعمال کے لیے دو نسخے علیدہ علیدہ بتاؤں گا ایک کو آپ نے غزہ کے طور پر استعمال کرنا ہے اور دوسرا بطور مرہم کے لگانا ہے جہاں پر بھی الرجی کا مسئلہ ہو خارش کا مسئلہ ہو تضابیت کا مسئلہ ہو بعض لوگوں کو دانے نکل آتے ہیں خارشی دانے نکل آتے ہیں بہت زیادہ خارش دنگ کرتی ہے تو ان تمام امراض کے لیے یہ ایک انتہائی مجرب اور مفید قسم کا نسخہ ہے تو جس کو بھی یہ مسئلہ ہو اس کو ضرور اپلائی کریں انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہو تو چند دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ بلکل ختم ہو جائے گا نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر میری دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کا وزٹ کیجئے گا بہت ساری قیمتی معلومات آپ دوستوں کو وہاں پر ملیں گی اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدوار ملوانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد زافران سلاجید یا دیگر کسی بھی قسم کی عدیویات ملوانا چاہتے ہو ہمارے وٹس اپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں کوئی دوستوں بہت سارے دوستوں کے میسیجز آتے ہیں ہزاروں کے اعتبار سے تو بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کو جواب نہیں دیا جاتا تو اس کیلئے میں آپ دوستوں سے پیش کی معذرت بھی کرتا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر میں ان کو ریپلائی کر دیا کرتا ہوں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنا جو بھی آپ کا میسیج ہو تو ایک ہی میسیج کیا کریں مختصر الفاظ میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو نونو منٹ کے دس دس منٹ کے پانچ پانچ منٹ کے میسیجز کرتے ہیں تو دیکھ کر یہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو مختصر الفاظ میں بات سمجھانے کی تو چلیں دوستو الرجی کا خارش کا تضابیت کا کون سا نسخہ ہے کیسے بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں جی تو دوستو نسخہ سن لیجئے الرجی کا خارش کا تضابیت کا پودینہ خشک سو گرام ناگے سر سو گرام سر پھوکہ پچاس گرام کلونجی بیس گرام تمام چیزوں کو پیس لیں آدھا چمچ دن میں چار مرتبہ شربتِ اناب کے ساتھ استعمال کریں یہ تو ہو گیا غزائی طور پر نسخہ بطور مرحم کی جو آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں سرسوں آدھا پھو لے لیں اور کافور کی چار ٹکیاں لے لیں کافور کو پیس لیں اور سرسوں کو کافور کے اندر ملا لیں اچھی طرح مکس کر لیں خارش والی جگہ پر صبح شام آپ نے لگانی ہے اور لگانے کے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تلہ چند دنوں کے استعمال سے دونوں نسخوں کا اکٹھا استعمال کرنا ہے دونوں نسخوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر الرجی کا خارش کا تضابیت کا پرانے سپرانہ مسئلہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ